بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالیکہ وصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یوتونگ الغالبون کا مرکزی اجلاس موجودہ حالات کے تناظر میں منقض ہوا اور جس میں کثیر تعداد میں قائدین اور کارکنان نے شرکت کی اور تمام کارکنان اور قائدین نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم کنزل علامہ مفقر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہ مولالیہ کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہ مولالیہ نے ہمیشہ حق کے پرچم کو بلند کیا اور اقائد حل سنت اور نظریات حل سنت کا دفاع کیا ہم انشاءاللہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کا دفاع کر کے زمانے کو دکھائیں گے اور کسی بھی ظالم کی رافضی کی نیم رافضی کی کسی بھی شرپسند کی آنکھ کو ڈاکٹر صاحب کی طرف انشاءاللہ اٹھنے نہیں دیں گے ہم نے تو کئی دن پہلے ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں ارز کی تھی کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم انشاءاللہ پاکستان کے ہر چوک میں ایران کے بڑے بڑے جو ان کے لیڈر ہیں ان کے پتلے جلا دیں لیکن ہمارے قائد محترم نے ہمیں روکا کہ ہم پہلے حکومت سے بات کریں گے اور ہمارا مزاج چونکہ امن والا مزاج ہے اس بنیاد پر ہم پاکستان میں شر نہیں چاہتے لیکن ساتھ ہم اداروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک پوری لابی ہے جو پاکستان میں ایران کے نظریات کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے وہ ہمارے قائد محترم پر گستاخی کا الزام لگا رہے ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان ان کے سب سے بڑے بندے کو ڈاکٹر صاحب کے سامنے بٹھائے اور اس سے کہے کہ گستاخی ثابت کر اور یہ ہمارے قائد محترم کا مطالبہ ہے اور ہمارے قائد محترم نے کہا کہ اگر گستاخی ثابت ہو جائے تو پھر مجھے پر 295 سی کو نافذ کیا جائے اس سے بڑی سچ اور حق کی دلیل کیا ہو سکتی ہے تو حکومت اپنا کردار ادا کرے اور وہ شر پسند اناثر جو ایرانی سوچ کو اور روافظ کی سوچ کو پاکستان میں مسلط کرنے کی آڑ میں اہل سنت کے اتنے بڑے عالم دین کے جن کی مثال نہیں ملتی اس زمانہ میں اس ہستی پر گستاخی کا الزام لگا رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی میں رب زلجلال کی علوہیت پر نبی علیہ السلام کی ناموس پر صحابہ اکرام علم الردوان کی عزت و حرمت پر اور اہل بیت اتحار ردوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس پہ پہرا دیا اپنے علم کے ساتھ اپنے کردار کے نور کے ساتھ آج اس ہستی کو اس بنیاد پر جو ہے وہ الزام لگا جا رہا ہے کہ وہ چونکہ بکنے والا بھی نہیں ہے وہ جھکنے والا بھی نہیں ہے آئی تک اس بندے کو کوئی خرید بھی نہیں سکا اور یہ اس طرح جھکانا چاہتے تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد اشرف عصف جلالی تنہا نہیں ہے انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں سنی مسلمان ڈاکٹر صاحب کے انشاءاللہ قدموں کی خاک پہ قربان ہونے کو تیار ہیں اگر ڈاکٹر محمد اشرف عصف جلالی ہمیں اجازت دے تو زمانہ دیکھ لے گا کہ جو چار چار ٹکے کے بندے اور جو چرس اور بھنگ پینے والے آج جو احتجاج کر رہے رب کعبہ کی قسم ہمارے ایک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ لوگ لیکن یہ جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کریں مارے قائد محترم کا کہ جنہوں نے ہمیں روکا ہوا ہے اگر ڈاکٹر صاحب حکم دے تو انشاءاللہ حکومت اور یہ سارے لفنگے اور یہ شر پسند جو صحابہ کے بھی گستاخ ہیں جو علی رسول کے بھی گستاخ ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے منکر ہیں یہ دیکھ لیں گے کہ حق کس طرف ہے سچ کس طرف ہے اور باطل کس اندیرے میں کھڑا ہوا ہے ہم سب عظم کا اظہار کریں گے اور آپ سب نے نعرہ لگانا ہے مل کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ڈاکٹر صاحب قدم بڑھاؤ سنی نظریات کو روافیس کے شر سے بچاؤ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول حق کا دائی حق کا واصف حق کا دائی حق کا واصف تاج دارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت بے خطا بے گناہ بے خطا بے گناہ بے گناہ بے خطا وما لینا اللہ البلاغ المبین